حتیق اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہیر مردن پہلے میرے خواب میں آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یار جیسے آپ مکہ میں حضرت مولانا مکی صاحب سے دعا کرواتے رہنا اور حضرت مکی صاحب سے ترخواست کرنا کہ میرے لئے دعا ہی فرماتے رہیں اللہ تعالیٰ کی حضرت میں بیٹھ کر دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ بری وفت طرح ہے انشاءاللہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اب بھی ہم کریں گے کیونکہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہیر تھے وہ نیوٹی سیکسٹی تھے سپاہ صاحبہ کے ان کی بڑی قربانیاں ہیں ان کے بڑا عشق تھا صاحبہ سے میرا نام عرفان جیلانی ہے دعا کریں کہ میری اور ربنہ پروین کی شادی ہو جائے جو رکافتے ہیں وہ بھی دور ہو جائے میرا بھائی گزارشی ہے ایک بات کو سمجھو اسباب ہر چیز کے اسباب ہیں اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وہ آپ سے شادی کیوں نہیں کرتے کوئی سبب تو ہو کر اور انہیں اسباب کے مطابق آپ اسباب دور کر دے گو غاوی ہو جائیں گے اب یہ سارے کام اگر دعاوں سے ہوں تو پھر شادی کے وجہ ہے بچہ پیدا ہو جائے ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ حضرت قدیرد الشیخ السبیل لحمداللہ علیہ امام حضمت کی وہ اور ہم کٹھے گئے ہوئے دن دورے میں ہم کٹھے گئے اب ایک آدمی آیا آنکہ کھڑا ہو گیا کہا ہے حضرت دعا کرے اللہ مجھے بچہ دے حضرت دعا کرے گا اچھا بھی دعا کرو اللہ دعا کرے اللہ مجھے بچہ دے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بچہ تم ہیں دے یا کوئی شادی بھی ہے کہ شادی تو نہیں ہے شادی نہیں ہے اللہ کے بندے تو کیسے بچہ بیدا ہو جائے گا حضرت امام صاحب یہ اتنے ہنسے باشی اللہ پڑے ہیں دوش ہوئے کہہ رہے تو میں بیٹی بطرمی بات کی ہے میں نے کہا جی کوئی جب بار بار کہہ رہا ہے دعا کریں مجھے بچہ بیدے دعا کریں مجھے بچہ پیدا ہوگا اس سے تو نہیں پیدا ہوگا چاہے آپ ساری رات دعا کرتے رہیں